کتنا سال کے بعد بھی ڈر رہے ٹپو سلطان سے یہ لوگ ان کو طاقت ہے ان کو فیس کرنے کو ناظرین آدھاب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین آج سے تقریباً تین چار سال خبل محسور میں ایک عزیم الشان مشاعرہ منخط کیا گیا تھا جس میں مجھے بھی مدو کیا گیا تھا یہ مشاعرہ اس وقت ریاست میں ٹپو سلطان کے متعلق فرخہ پرست طاقتیں انعاف شناب بک رہی تھی اس مشاعرے میں جو خطہ میں نے ٹپو سلطان کی خراج میں پڑھا تھا وہ پھر سے میرے ذہن میں گنڈ رہا ہے کہ پیری وطن پرستی صدا یاد رہ گئی ہم ہندیوں کے دل میں وہ آباد رہ گئی پھر بھی مچائیں شور میں ان کو کیا کہوں انگریز جا چکے مگر اولاد رہ گئی یہ خطہ اس لئے بھی یاد آیا ہے کہ آج کپی سی سی دفتر میں اخلیتی سل کا ایک اجلاس منقید کیا گیا تھا جس میں بینگلور شاندی نگر کے رکنے اسمبلی یعنی حارس نے بھی ٹپو سلطان کی ٹپو سلطان جہنٹی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اس پرس کانفرنس میں جب نامہ نگاروں نے ان سے ٹپو جہنٹی کے مطالق اور پی جے پی کے سٹینڈ کے مطالق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ لوگ آج بھی ٹپو سلطان سے خوف کھاتے ہیں جن کے دلوں میں ظہر ہے اور جو باطل طاقتیں ہیں وہ آج بھی ٹپو سلطان کے نام سے کامتی ہیں اور آج بھی ان کے دلوں میں ٹپو سلطان کا خوف ہے ان کے خوف کو ہم کبھی نہیں نکال سکتے اس لیے کہ ٹپو سلطان نے سچائی کا راستہ چنا تھا جو جھوٹ کے راستے پر چلتے ہیں وہ یقیناً ٹپو سلطان کو پسند نہیں کرتے اور ٹپو سلطان سے ڈرتے ہیں تو ان کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کانگریس ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹپو جہنتی ضرور منائے گی اور اس لیے نہیں منائے گی کہ کانگریس سیاست کرنا چاہتی ہے انہوں نے کہا کہ میں کبھی ٹپو سلطان کو سیاست کا موضوع نہیں سمجھتا ٹپو سلطان کی محبت ہزاروں دلوں میں بستی ہے لہٰذا جن جن کے دلوں میں ٹپو سلطان کی محبت ہے وہ ضرور ٹپو جہنتی منائیں گے اور جو سچائی کے راستے پر چلتے ہیں اور جو سیکولرزم کو مانتے ہیں وہ ٹپو جہنتی ضرور منائیں گے اور جو جھوٹ کو پسند کرتے ہیں اور جو سیکولرزم کو نا پسند کرتے ہیں وہی لوگ ٹپو سلطان کی مخالفت کریں گے برحال ناظرین کی پی سی سی کے دفتر میں یہ جو پرس کانفرنس منخیت کی گئی تھی اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ کی پی سی سی اخلیتی ڈپارٹمنٹ کے نئے چیئرمن عبدالجبار جو کہ دو مرتبہ ایم ایل سی رہ چکے ہیں بینگلور میں سولہ نومبر کو منخیت کیا گیا ہے اس عظیم شان پروگرام کی تیاروں کے سلسلے میں یہ پرس کانفرنس کی گئی تھی جس میں انہوں نے اردو اور کنڈر میڈیا تمام میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے نئے کی پی سی سی اخلیتی سل کے چیئرمن عبدالجبار اور یعنی حریص اور کانگریس کے سینئر رہنما عوید اللہ شریف نے اپنے اپنے خطابات میں بتایا اور زیادہ سے زیادہ عوام کو اس کنونشن میں شرکت کی اپیل کی ہے پوری ریاست دھر میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں چرچنز کے چرچس پر اٹیکس ہو رہے ہیں اور اب انٹی کنونشن ریلیجنٹ لوگ کے سلسلے میں جو ہے چرچس کو سروے کرنے کا جو ہے موٹر جو ہے سینئر نے دیا ہے اور دوسری طرف جو ہے جو سند پریوار کے بجرنگ دلویہش کی لوگ ہیں ان کو ان کا جو فیسزم ہے یا پھر ان کا جو سرمینلیزم ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے بھی سینئر نے ویان دیا ہے تو اس سلسلے میں مسلمانوں پر یا مائنورٹیز پر ہم لوگ کو یہ روکنے کے سلسلے میں مائنورٹی ڈپارٹمنٹ کانگریس کی جانے سے کیا منصوبہ پلان ہے دیکھیں ہمارا کانسٹیوشن کو اور کانسٹیوشن کے اندر کیا کیا لاؤس پرمیسوبل ہے اس کے اندر ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی کام کرنا ہے اس کا خلاف کوئی بھی پارٹی اس کا خلاف ہم لوگ آواز اٹھائیں گے ہم لوگ لڑیں گے اس میں ہم چپ پہٹنے والوں میں نہیں ہیں we will fight to the last کوئی بھی رہنے دو کوئی پرائی مینسٹر ہی رہنے دو سی ام تک کیوں پرائی مینسٹر تک بھی لڑیں گے اس میں there is no second thought about it سب سی ام ابراہیم آپ کے پارٹی سے دور جا رہے ہیں ان کا پرسنل اوپینین آپ ان سے ہی پوچھو نا ایک لاؤس ہو سکتا ہے نہیں وہ ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں ہم سب ان کو چاہتے بھی ہیں ہمارے سب بڑے ہیں وہ وہ ہمارا پارٹی میں رہیں گے کدھر بھی نہیں جا رہے ہیں ابھی آپ ہمیں ان کے ان کو بات کر کریں ہم سب بھی سب کام کر رہے ہیں ابھی انہوں ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے all پارٹی کے اندر جو بھی لیڈر سے وہ سب ساتھ ہیں نہیں پارٹی کا سٹینڈ ہم لوگ جو کرے کرے نا ہم لوگ اس میں تو پیچھے ہٹے نہیں اور ہم پیچھے ہٹنے والوں میں نہیں ہیں اب ٹپو سلطان کا یہ کرنے کو کوئی لوگوں کا ضرورت نہیں ہے جی انہوں کر کے ہے نا کام ابھی بھی ان سے ڈر رہے ہیں یہ لوگ کتنا سال کے بعد بھی ڈر رہے ہیں ٹپو سلطان سے یہ لوگ ان کو طاقت ہے ان کو فیس کرنے کو ابھی نہیں ہے پھر کیوں پوچھتے ہیں سب ہم تو سال کرتے کرتے رہیں گے ہمیں کو سار سال کریں گے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہے اور ٹپو سلطان کیا ہے سب کو معلوم ہے یہ لوگ پولٹیکل ہی اس کو وہ ایشو کو لے کے کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو کیا بھی ایمپورٹنس دینے کا ضرورت نہیں ہے انہوں پولٹیکل کرنے کا کوشش کر رہے ہیں ہمیں کبھی بھی ٹپو سلطان کو دل میں رکھ کر ہمیں سب کیا ہے ہمیں وہی کر لے کچھ جائیں گے دیکھ ایلیکیشن کیا ہے کہ جی ڈی اے سب نے پارٹی میں سلویٹ کرتے ہیں لیکن گانگریس آفیس میں سٹیپو جائیں گے دیکھیں اگین یہ پولٹیکل ہے جی ڈی اے سلویٹ کرنے کا رہنا تو مالو ماشنا ہے ابھی یہ بھی پولٹیکل ہے ہے انہوں ان کے پارٹی میں کیوں کر رہے ہیں جب یہ گورنمنٹ یہ کرے تب کیا کرے ہیں لوگ جب پولٹیکل ہی کیا کرنا تھا رستے میں اتر کے فائٹ کرنا تھا کدھر کرے ہیں لوگ ہم لوگ چھکے ان کے بارے میں بولے ان کے بارے میں بولے انہوں ایکسپلین کرے انہوں کرے وہ ضرورت نہیں ہے ٹپو کے بارے میں جس کو ان کا رسپیکٹ ہے ٹپو سلطان جو کرے ہیں ان کا وہ کام ہسٹری کبھی بھول نہیں سکتے ہیں تو ان کا کسی کا ضرورت ٹپو سلطان کو نہیں ہے اور اس کو رکھ کے ہمارے خوام کا پولٹیکس کرنے کو بھی ہمیں موقع نہیں دیں گے